امام کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت کہ اگر امام کا انتظار کیا جائے تو کیا اس پر فیدہ حاصل ہوتا ہے اس پر سواب نصیب ہوتا ہے یا امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ فروہی جماعت کر دینی چاہیے تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ وقت مستحب پہ نماز کھڑی کی جائے اور اگر امام لیٹ ہے تو حاضرین اس کا انتظار کریں تو اس پر ان کو سواب نصیب ہوگا اگر حاضرین زیادہ انتظار کریں یعنی یہاں تک کہ مکرو وقت نہ آجائے اس سے پہلے تک انتظار کریں تو حاضرین کو بہت سواب نصیب ہوگا بہت اللہ پاک کی بارکہ سے انہیں عجر نصیب ہوگا اور اگر وہ اتنی دیر تک نہیں انتظار کر سکتے تو جتنا بھی انتظار کریں گے اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا مثلا دس منٹ کیا پانچ منٹ کیا تو سواب ملا پانچ سے دس کیا تو اور زیادہ ملا دس سے پندرہ کر لیا تو اوز زیادہ ملا جتنا زیادہ کرتا جائے گا وقت مکرو آنے سے پہلے تک جتنا زیادہ کرے گا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ اس کا سواب عطا فرمائیں گا لیکن یہ انتظار اس بات ہے کہ حاضرین پریشان نہ ہوں خوشی سے انتظار کریں اگر وہ پریشان ہوں اور امام بھی وہاں موجود ہو جو امامت کے لائک ہے امامت کے قابل ہے تو پھر اسے کھڑا کر دیا جائے نہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ وہ جب تک انتظار کرتا رہے گا امام کا تب تک وہ نماز ہی میں رہے گا یعنی وہ نماز میں ہی ہوگا اس کو اس کا سواب ملے گا ودیسے بات سواب فرمائیں صحابہ اکرام مدید وان اللہ تعالیم اجمائن کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک انتظار کرنا ثابت ہے کہ رات کا کافی حصہ گزر جاتا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتظار کرتے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا آپ نے یہ نہیں فرمایا سے ابا اتنی دیر تک تم انتظار کرتے رہتے تو نہ انتظار کیا کرو اور جماعت گر دیا کرو ملکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انتظار کو برقرار رکھا اور فرمایا تم جب سے نماز کے انتظار میں ہو وہ تمام تمہارا نماز میں گزرا ہے یعنی جتنی دیر تک تم انتظار کرتے رہے ہو تم نماز میں ہی ہو تو آپ اندازہ لگانے کہ انتظار کرنا امام کا کتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم انتظار میں ہی ہو اللہ کرے کہ ہمارے قبلے بھی درست ہو جائیں ہم بھی اپنے آئمہ کا عدب کریں و احترام کریں کہ امام کے انتظار میں بندہ عبادت میں ہے تو اس سے امام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امام کا مقام کیا ہے اور مقتدی کو سمجھنا چاہیے اس کو اس بار احتر کتنا ہے باہر لوگ ایک منٹ اوپر ہوتا ہے تو لال پیلے ہو جاتی ہیں دو چاہمیٹ امام پر بولنا شروع ہو جاتی ہیں اور آدھ آدھ گھنٹہ بہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دو چاہمیٹ جو بیٹھی ہیں نماز میں بیٹھی ہیں اور اللہ کا فضل ہو رہا ہے کرم ہو رہا ہے مہربانی ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں چند منٹ اپنی بارگاہ میں مزید بیٹھنے کی توفیق بھی دی اور اللہ پاک نے ہم بے فضل فرمایا اور مالک نے عجل ادا فرمایا اللہ پاک عمل کی توفیق ادا فرمائے موسیقی